اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوٹیٹو رولز بنانے کی ریسپی جن کو بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور یہ بہت کرسپی اور ٹیسٹی بھی بنتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن چلا جائے گا اور آپ میری آنے والی ریسپی کو ایزی لی دیکھ لیا کریں گے جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو اتنی زیادہ محنت ریسپی کو بنانے کے لیے کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے تو چلے پھر پوٹیٹو رولز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹو رولز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بائل پوٹیٹوز اور ان کو میشر کی ہیلپ سے میش کر لیں گے اور ایک اہم بات جب پوٹیٹوز کو بائل کرنا ہو تو ان میں آلموسٹ ہاف سپون نمک بھی ایٹ کر لیں گے نمک ایٹ کرنے سے پوٹیٹوز کو بہت ہی اچھا فلیور مل جاتا ہے پوٹیٹوز میش ہو گئے ہیں ان کو میش کرنے کے بعد ان میں ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کا چاپ پیاز اور بڑے سائز کا چاپ ٹوماتر چار سے پانچ چاپ سبز مرچ سبز دنیا اور اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے سپائسز جو کی ہیں ون سپون نمک ون سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ون کوارٹر سپون حلدی اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہاف سپون گرم مسالہ ون سپون سوکھا دنیا اور ون سپون ہی زیرہ زیرہ اور سوکھا دنیا پوٹیٹو رولز کو بہت ہی اچھا فلیور دے گا یا سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو پوٹیٹوز میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے رولز کی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اتنی مزے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مارکر سے لائے ہوئے رولز کی اس طرح کی فیلنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی چلیں جو اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹو سپونز میدہ اور اس کو وارٹر کی ہیلپ سے مکس کر لیں گے میدے کا رولز میں یوز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میدہ مکس ہو گیا ہے اور اس کو اس طرح سے تھک رکھنا ہے اس کے بعد رولز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے رولز شیٹ یہ مارکر سے ایزیلی مل جاتی ہیں اب شیٹ کی فیلنگ کریں گے اور ان کے رولز بنا لیں گے فیلنگ کی کوانٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں ہمیں زیادہ فیلنگ پسند ہے اس لیے میں نے زیادہ ہی ایڈ کی ہیں میں نے ان میں زیادہ فیلنگ ایڈ کی تھی جس کی وجہ سے ان کی شیپ رولز کم اور ریکٹینگل زیادہ لگ رہی ہے تو یہاں پر آپ اپنی چوائس کے مطابق فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ایک رول بنایا ہے جتنے بھی بنانے ہو ویسے ہی بنا لیں گے رولز بنانے کے بعد ان کو ون بائی ون گرم آئل میں ایڈ کریں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے ان کو فرائے میڈیم فلیم پر کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مارکر سے لائی ہوئی شیرز ہوتی ہیں ان کو فرائے کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جسٹ ان کے کلر کو گولڈن ہی کرنا ہوتا ہے اسی سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بھی بن جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی پوٹیٹو رولز تیار ہو گئے ہیں یہ پوٹیٹو رولز بنانے کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اس کو بنانے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کے کیسے بنے اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ